حضرت آقل صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک بات جو ان بڑوں سے ہم کو آج کرنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے جو اس ادارے کے وہ بانی رہے اور جن کی خوبیوں ہیں اور جن کی تمام تذکریں ابھی آپ نے مختلف انداز سے سنا ہیں میں ایک بات ارز کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایسی شخصیت اس ادارے کے بانی ہو اور ان طرح چلانے والوں کا انداز ہو دیانت اور آمانت کا مجسم حضرت آقل صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے اس لیے پایا کہ ایک مرتبہ اٹنور کے سفر میں میں نے حضرت کو دعوت دی تھی اور وہاں تشریف لے گئے تھے حضرت یہاں سے دو سو دھئی سو کلومیٹر کی دوری پر وہاں پہنچنے کے بعد جلسہ ہو گیا حضرت کی گاڑی کا جو خرشہ تھا وہ ہم نے ادا کر دیا پانچھے مہنے کے بعد فیضر علوم میں اچانک حضرت کا پروگرام تھا تو تشریف لائے حضرت مجھ سے جیسے میں نے حضرت سے ملاقات کی تو حضرت آقل صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میاں وہ تمہارے جو ہے اچھ میں کی کچھ رقم بچی ہوئی ہے جو تم نے قرائی کی دی میں والے حضرت وہ تھی کیا رقم آپ کے وہ سفر کا قرائیہ چونکہ حضرت گاڑی کا لکھتے بھی تھے میں نے حیرت کی بھجے کہ حضرت پانچھے مہنے کے بعد تک بھی اس کو یاد رکھی پھر آپ کو یاد ہی نہیں کرے ہیں پھر میں ایک مرتبہ ادارے اشرف علوم کے پروگرام کے لیے آنے کے لیے بارش ہو رہی تھی میں اندر حضرت کے اتفاس گیا اور یہ بھی پتا نہیں تھا حضرت کو کہ میں آیا وہاں ہوں حضرت اندر تھے اور ڈریور جو حضرت کے گاڑی چلانے والے تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے اندر اطلاع دی کہ اشرف علوم سے کچھ لوگ آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے دو تین اور ساتھی تھے حضرت اندر سے آئے اور آتے ہی میرے ہاتھ میں پانچ سو روپے کی نوٹ رکھیں یہ کہتے ہوئے کہ اس وقت جو سفر میں پیسے بچے تھے یہ آپ کے وہاں وہ پیسے ہیں میں نے حضرت سے کہا حضرت آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ میں ہوں یہ تو کشف کی بات ہوئی کہ میں ہوں اور میں آیا ہوں یہ بھی اندازہ نہیں تھا پھر حضرت سے کہا تو اس وقت حضرت کی امانت اور دیانت کا مجھے اتنا دل پر اثر ہوا یقین جانئے کہ ہمارے بڑوں کا کیا انداز ہوتا ہے تب جا کر ایسے ادارے چمکتے ہیں اس لیے میں اس سے ایک نظیر لینا چاہتا ہوں اپنے تمام چھوٹے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دیانت اور امانت مفقود ہوتے جا رہی ہیں ہمیں ان جامعہ کے ذمہ داروں کی خوبیوں کو بالقصود جو دتسکرے آ رہے ہیں اپنانے کے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے